بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی زبردست اور پرسکون محول ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے وہ سامنے ہماری بستی ہے برگت کا وہ بڑا پیڑ اور مسجد ادھر ہے اور وہ وہاں پہ ہمارے پیارے کزن کا جانور کا بڑا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم آپ کو اپنے کزن کے جانور کا بڑا دکھائیں اور ان کے جانور اور وہاں کا محول دکھائیں تو پھر دیر کس بات کی آئیے چلتے ہیں بڑی خوبصورت اور سرسبز پگڈنڈی دونوں طرف سرسو کے پیلے پھول اور سرسبز گندم الحمدللہ یہ منظر دل کو بہت زیادہ بھا رہا ہے اب ہمارے سامنے ایک کھال آ گئی ہے وہ سامنے سولر پینل ہے اور یہ پانی گندم کے کھیت میں جا رہا ہے دھوپ ذرا کم ہو گئی ہے اسی لئے پانی بھی اب ذرا کم سپیڈ سے جا رہا ہے کھیت کی طرف مگر یہ کھال الحمدللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہے بس اب ہم باڑے کے بالکل قریب آ گئے ہیں الحمدللہ ہم خیر سے باڑے کے اندر آ گئے ہیں اور یہاں کا محول بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے بڑی پیاری پیاری گائے ہیں یہاں پہ فریزان اسٹریلیا نسل کی گائے زیادہ ہیں یہاں پہ اور کچھ کراس نسل کی بھی ہیں ساری گائے مزے سے بھوسا اور برسین کھا رہی ہیں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہیں یہ گائے تو باڑے کا محول بہت ہی زبردست ہے ہر طرف خاموشی ہے صرف پرندوں کی چہچہات کی آواز آ رہی ہے اس کھرلی پہ تین گائے باندھی ہوئی ہیں یہ ذرا ہمیں دیکھ کے ڈر رہی ہیں جو بندہ ان کی کیار کرتا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم شام کو ساڑھے پانچ بجے ان کا دودھ نکالتے ہیں اس گائے کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے جس کی بہت ہی سوریلی آواز آ رہی ہے اس کھرلی پہ تین گائے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس پہ دو باندھی ہوئی ہیں اور اس پہ ایک گائے ہے اور ایک بچڑی ہے ہمارے ہاں زیادہ اسٹریلیا نسل کی اور فریزن اور جرسی نسل کی گائے زیادہ پالی جاتی ہیں کیونکہ یہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہیں ایک چھوٹا سا ڈوگی بھی یہاں پہ باندھا ہوا ہے شاید یہ ان کی کیر کرتا ہوگا رات کے وقت ٹوکا مشین یہاں پہ ہے ایک بندہ ان کی کیر کے لیے ہمارے کزن نے رکھا ہوا ہے تو رات میں وہ یہاں پہ سوتا ہے یہاں پہ بجلی کا انتظام نہیں ہے اسی لیے یہ موٹر چلائی جاتی ہے معذرت جرنیٹر چلایا جاتا ہے جرنیٹر رات کے وقت جنرو کو یہاں باندھا جاتا ہے انہوں نے کچھ مرگیاں بھی پالی ہوئی ہیں جو کہ وہاں پہ ہیں چھوٹے بچڑے اور بچڑیاں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں ان کی لیے الہیدہ کھر لی ہے کئی دن ہو گئے ہیں دھوپ نہیں نکلی مگر شکر ہے اللہ پاککہ کے آج دھوپ نکلی ہے اوہرال ان کے جنرو کے باڑے کا محول بہت ہی پیارا اور زبردست ہے انہیں کھال اور ونڈا بھی دیتے ہیں یہ ونڈا ہو گیا ونڈا مکی کھال اور مختلف چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے مرغہ تو بہت ہی شاندار ہے ان بارٹیوں میں کھال بھگو کے رکھتے ہیں بھوسہ انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہ بھی کافی وسیع جگہ ہے پہلے یہاں پہ مریوں کا فارم تھا مگر وہ ناکام رہا اب انہوں نے یہاں پہ اپنے جانوں کی خوراک رکھنا شروع کر دی ہے جیسے کہ بھوسہ کھال ونڈا وغیرہ یہ تل کی لکڑیاں ہیں تل ان سے نکال لیا گیا ہے یہ دیکھیں جب کبھی یہاں آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے گوبر سکا کے رکھ دی گئے یہاں پہ یہ سوکی گوبر اس کمرے میں ڈالتے ہیں رات کے وقت تاکہ جانور فکون سے بیٹھ سکیں یہاں پہ بھی گوبر ہے مرگیاں الحمدللہ ہمارے کذنے بہت یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ ان کی برسیم کی گھاس ہے اسے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آج پانی دیا گیا ہے اس لئے گھاس کے اندر پانی دکھائی دے رہا ہے ہماری بستی میں بھی الحمدللہ پانچ چھے لوگوں کے سولر پینل ہیں یہاں پہ بھی سولر پینل ہیں ہماری بستی کے ایک بندے کے ہیں یہ سورج اب ایستہ ایستہ مغرب کی طرف وروب ہوتا جا رہا ہے چل کے آپ کو چھوٹی بچڑیاں اور بچڑے بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ پہلے انہوں نے بکریاں پال کے رکھی تھی مگر آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں بکریوں کا رہنا مشکل ہوتا ہے انہیں سردی بہت زیادہ لگتی اس لئے ہمارے کزن نے بکریاں اپنی بیچ دی یہ دروازہ ذرا ٹائٹ لگ رہا ہے ٹائٹ کریں گے کہ ہم سے یہ کھل جائے تھوڑی بہت محنت کے بعد ہم نے یہ دروازہ کھول لیا ہے ایک بہت ہی خوبصورت سی بچڑی ہماری طرف آ گئی ہے اور ہمیں عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہی ہے اور یہ کھلی بھی ہے ان کے گلے میں رسی بھی غیرہ بھی نہیں ہے راستہ کھلا دیکھ کر یہ باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے دروازہ بند کر دیں گے ہمارے پیارے ویورد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے کزن کا بڑا کیسا ہے اور ان کے جانور کیسے ہیں علاق کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ علاق پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا یہ علاق پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمور اور دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو براہ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے نیک اور پاک دعوں میں یاد رکھئے گا راب راکھا